گٹ اپ نانا ٹپ ٹپ ہم نے تو ناشتہ چاہ رہے ہیں نانو جی ناشتہ کر رہے ہیں یہ نہیں نا کھانا کھا رہے ہیں تو اسلام علیکم میں ہوں سادیا عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سادیا عثمان ویلوکس صبح کے ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے ساتھ بجے میں نے بچوں کو سکول کے لیے اٹھایا ان کو پٹا پٹچے ریڈی کیا اور اب شہید مصبرا اپنے دا جی کے ساتھ سکول جا رہے ہیں مصبرا ببائی ببائی کہاں جا رہے ہیں اوپر آئی ان کو چھوڑ کر تو آگے مصطفہ اٹھا ہوا تھا اور دروازے میں میرا ویٹ کر رہا تھا یہ جب صبح صبح اٹھ جائے نا یہ سیری کا ٹائم بھی اٹھ گیا تھا اور ابھی بھی اٹھ گیا مصطفہ اٹھ گیا مصطفہ اٹھ گیا مصطفہ اٹھ گیا چلی جلی مصطفہ اٹھ گیا چلو پیٹر پینے پیٹی 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 پینے بچہ سکول سے باپس آئے ان کو ناشتہ بغیرہ کروایا اور کچن کی یہ حالت تھی کہ صبح آج مصطفہ اٹھ گیا تا سیری کا ٹائم پہ تو پہ مجھے کچن ساف کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا میں نے بس نماز بغیرہ پڑی تو اس کو میں لے کر پھر لیٹ گئی تو ابھی میں کچن ساف کروں گی بچوں کو ناشتہ کروا دیئے میں نے تو باقی بھی گھر میں جو ہے کافی سارا میس پڑھا ہوئے گئے بچے کبھی کبھی نہ بہت ہی زیادہ کھلارہ ڈال دیتے ہیں گھر میں یہ کمرے کی حالت ہے ادھر انہوں نے یونیفورم چینج کیا لائٹ گئی ہوئی تھی اس لیے اندھیرہ ہوا گئے تو یہ کپڑے ہی کپڑے ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہوئے ہیں بچوں والی ماں کے بہت کام ہوتے ہیں درست آگے پیچھے ہو جو یا تھوڑی دیر لیٹ جو تو جب اٹھو نا تو آگے گھر کی حالت چینج ہوئی بھی ہوتی ہے بلکل وہ دیکھتے ہیں کہ ماما لیٹی نہیں ہے تو ان کا پھر جو بس کرتا ہے وہ کرتے ہیں پھر ہر جگہ کپڑے ہی کپڑے جس کا جو دل کیا ہوا تھا اس نے وہ کپڑے نکالے ہوئے تھے اور یونی فارم ساری طرف بکھرا ہوا تھا ایک تو لائٹ بھی نہیں ہی تھی لائٹ گئی بھی تھی اس لیے اندھیرہ ہوا تھا روم میں بھی تو ابھی یہ میں نے سارا سمیٹھنا ہے سارا کام کر کے کمرے سیٹ کر کے بچوں کو بھی ساف سترہ کر کے ان کو میں نے لٹا دیا تھا ادھر میں مصطفیٰ کو ریشہ ہوا باتا کافی فلو ہوا تھا تو میں اس کو نیبلائز کر رہی تھی اس کو بھی میں نے ساف سترہ کر دیا تھا اب اس کو نیبلائز کر کے اس کو بھی میں نے لٹانا ہے باقی یہ روم بھی میں نے سارا سیٹ کر دیا تھا باقی سارا دھر بھی سیٹ ہو گیا تھا میرا اس کو لٹا کے تو پھر میں نے افرتاری کے لیے کچھن میں بھی جانا ہے اس کو نیبلائزر بھی کل بھی نہیں پسان بہت تنگ کرتا ہے لیتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں نو بیٹا نہیں نا ایسے لینی ہے نا ایسے ایسے ساری دبائی اس کی نا یہ ضائع کر دے تھے اس کے بیچ میں وہ ڈلتا ہے سیلائن وارٹر ڈلتا ہے تو وہ سارا آگے پیچھے ڈسپرز ہی اتھر رہتا ہے لیتا ہے یہ کام ہی ہے بس کہتا ہے میرے ہاتھ میں دے دو تو میں جو مرسیز کے ساتھ کرتا رہا ہوں اگر کسی بچوں کو فلو ہواوا ہو تو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے آپ ان کو فلو یا گلہ سپیشلی زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے آپ ان کو نیبلائز کروائیں گھر میں ہی رکھ رہے لکھے نیبلائزر تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور ریشہ بھی جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے بچوں کا کھانسی کو بھی آرام آجاتا ہے سپیشلی چھوٹے بچوں کا ادھر بس اس نے خود ساری سٹیم لینی تھی اور آدھی سے زیادہ تو یہ ضائع کر رہا تھا اب یہ اس کو بلوک کر رہا ہے کہ مجھے سٹیم نہ لینی پڑے بچوں کو سلا کر میں کچن میں آئی یہ رشین سیلڈ بنانا تھا میں نے آج تو یہ میں نے میٹرونی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اور ایک طرف سبزیاں مٹر آلو اور گاجر یہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھے اور اب یہ بوائل ہوں گے تو پھر میں ان کے سیمبلنگ وغیرہ کر لوں گی مکسنگ جو میں نے کرنی ہی میں نیز میں وہ میں کر لوں گی اور مکرونی بوائل کرنے کے لیے اس میں میں نے نمک اور آئیل ڈالا ہے یہ میں نے دہی لے لیا اور دہی کی کونٹیٹی آپ کے مرضی آپ زیادہ لے لیں کم لے لیں آپ کے مرضی آپ کو جتنا پسند ہے اس میں دہی ایٹ کر سکتے ہیں اور فریش یوگرٹ ہونا چاہیے تاکہ کھٹا نہ ہو اس میں میں میانیز ایٹ کروں گی میانیز کی تھوڑی سی جو کونٹیٹی ہے وہ اس میں زیادہ ہوگی کیونکہ رشن سیلڈ میں اس میں میانیز زیادہ ہوتی ہے بلکل سیمپل میانیز میں نہیں ڈالتی کہ وہ بلکلی میں بہت وہ تھک تھک سی بنتی ہے تو وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں نے اس کو یوگرٹ میں ایٹ کرتی ہوں تو یہ دہلیں گے ہم اس میں جتنی کونٹیٹی آپ کو چاہیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنا بنانا ہے اتنا آپ اس میں یوگرٹ اور میانیز ڈال دیں ایک تو ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہونا اور ایک ہاتھ سے کام کار رہے ہو تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس میں میں نے مانیز ڈال دیا اس میں یہ میں نے شوگر ایٹ کر دی شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایٹ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے فروٹس ٹالنے ہیں اس میں بھی شوگر ہے اور ہماری فیملی میں نے شوگر نہیں زیادہ لیتا بھی نہیں میٹھا زیادہ پسند بھی نہیں کرتے تو اس نے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے میں نے شوگر ایٹ کر لیا ہے اس میں میں بلیک پیپر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور فریزر میں رکھ دوں گی جب تک میں فروٹس بکرہ کٹ کر لیتی ہوں اور ماکرونی اور سبزیاں بوائل ہو جاتی ہیں یہ میں نے یہ جی ایپل اور بلینہز میں نے کٹ کر لیا تھے یہ سبزیاں میں بوائل ہو گی تھی میکرونی اور سپیگٹی بھی بوائل ہو گی تھی سپیگٹی جو رہا ہے وہ مجھے شہیر کے پیٹے سے ڈالنی پڑتی کیونکہ اس کو وہ اچھی لگتی ہے وہ میکرونی نہیں کھاتا یہ ایپل اور بلینہز میں نے ایٹ کی ہیں بلینہز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسی ٹائم میں یوٹیلائز کر لینا ہے اس کو رشن سیلڈ کو تو پھر تو آپ بلینہز ایٹ کر لیں ورنہ اگر اگلے دن تک اس نے جانا ہے رشن سیلڈ میں تو بینینہز مت ایٹ کریں کہ بینینہز پھر کالا ہی ہو جاتے ہیں اور وہ چیز کی وہ لک نہیں رہتی یہ میں نے سبزیاں میں ایٹ کر لی تھی میکرونی اور سپیگٹی بھی ایٹ کر لی تھی اس کو ایک اچھا سا مکس کریں گے ہم یہ جی میں نے مکس کر لیا اس کو اور اس کو میں رکھ دوں گیا پریزر میں تب تک اب تاری کا ٹائم نہیں ہوتا تک یہ تھوڑی سی چل ہو جائے اور دیکھنے پہ تو مزے کی لگ رہی ہے اب تک کھان گئے تو پھر بتا دیا آپ کو کیسے بنیئے آپ بھی ضرور پریزر کیجئے گا یہ میں نے روحبزہ بھی بنا لیا تھا لیمون ڈال کے تک آج گرمی بوت ہوئی بھی ہے تو میں نے سوچا کہ چھلو ساتھ میں روحبزہ بنا لیتی ہوں لیمون ڈال کے تو جی افتاری کا ٹائم نہیں ہوتا ہے اب ایک منٹ چپ ترو دونا اس کو بھی بولنے دونا ہے محمد بری با روح پیپر سیزر چو کیسے محمد کیسے روح پیپر سیزر چو روح پیپر سیزر چو ایک منٹ چپ کرونا مستفا چپ کرا دو ان کو چپ با اچھا کو گٹاپ مستفا کو گٹاپ با کون ہے چپ 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 کیا دے بچوں کو کھلا پلا کے کام کروا کے ان کو لٹا دیا تھا میں نے پھر نماز پڑی میں نے نماز پڑ کے فری ہوئی تو جی انہیں تین ہو رہے تھے اب میں تین مجھے کچن میں آگئی ہوں ساتھ ساتھ رشیون سائلٹ کھا رہی ہوں کہ مجھے پہلے کھانے کا موکہ ہی نہیں ملے تھا بائی دے وئی اٹس ٹیسٹ ریالی گوڈ ہمیں سہری بنانے لگی ہوں سہری میں تو بہت شار ٹائم ہوتا ہے یہ طرف میں چائے رہتی ہے دوسری طرف میں پراتھے بنا ہوں گی اپنے اور اپنے ہزبنڈ کے لئے ساتھ نسالن کرم کرنے گی اتنا کوئی وہ وقتی والا کام نہیں ہوتا سہری میں تو اب میں بناوں گی سہری گیس نہ چلی جائے اس لئے سہری کی چیزوں کو ریکارڈ کرنا میرے لئے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو پھٹا پھٹ سے سہری کے لئے پیاری کرنی ہے میں نے آپ سے ملتی ہوں میں نیکس بلوگ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس بلوگ میں لابیس